اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو زفر علی صاحب کے والد اگرامی کا نام محمد عدریس تھا مولانا مکتی زفر علی صاحب سید پور ظلہ بلیلہ بھارت میں مولانا محمد عدریس صاحب کے گھر پیدافے سیدنا امام آزم ابو حنیفاق سے محبت و لسبت کی سبب نمانی اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے اور وہی آپ کے نام کا لاحقہ اور بصہ بن گیا آپ کے خاندان متوسط درجہ کا علمی گھرانہ تھا اور آپ کے اہل خانہ کا مشغلات تجارت تھا آپ نے پرامل تعلیم سید پور میں حاصل کی اس کے بعد خلیفہ علی حضرت حضرت مولانا رحیم بخش رسوی رحمہ ملالی کے مدرسے فیض الغربہ شاہ پور صبح پیہار میں داخلہ لیا قابل ترین آساتیزہ سے اقتصاب فیض کیا توڑے ہی عرصے میں شرح جامی تک کی تمام کتابیں پڑھ لی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے اہل سنت و جماعت کی نام اور دینی درست کا الجامت الاشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور زلہ آزمگڑ کا رخ کیا وہیں داخلہ لے کر نساب تعلیم کے تکمیم کے بعد تیرہ سوی اکاون حجری متعویق ونیس و بیالیس کو فارغ التحصیل ہوئے اس درستگاہ میں دگر علماء کے علاوہ حافظ ملت علامہ حافظ عبدالعزیز محدیث مبارک پوری سے خنصوصی طور پر استفادہ فرمایا مولانا زفر علی نمانی علی رحمت رزوان خلیفہ آلہ حضرت صدر شریعہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علی سے سلسلہ آلیہ قادریہ رزوان میں دست بیعت ہوئے اور بعد میں خلافت سے نوازے گئے حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ علی کے حکم پر ونیس و ارتالیس کو کراچی تشریف لے آئے اور وہاں امامت و خطابت اور دس و تدریس اور رشاعت دین کے اہم کام میں مشروف اور مصول ہو گئے اس کے ساتھی اسی سال گاڑی کا کھاتا فیروز سٹریٹ آرام باغ میں ایک مکان خرید کر مششد کی یاد میں مدرسہ قائم کر کے داراللوم عمجدیہ کا ایک بور لگا دیا چنانچہ ابتداء میں آپ خودی محتمیم مدرس منتظیم اور نگران سب کچھ تھے ایک عرصے تک یہ مدرسہ اسی مکان میں مذہبی خدمات انجام دیتا رہا مگر یہ جگہ نا کافی ہونے کی وجہ سے مفتی صاحب نے حاج حارون مائمن صاحب سے عالمگی روڑ جگہ حاصل کر کے داراللوم عمجدیہ وہاں منتقل کر لیا بعد میں مزید جگہ لی گئی جستہ جستہ عمارت تعمیر ہوتی رہی آدھ داراللوم کی پرشکوہ عمارت خوبصورت شکل میں مسجد عمجدی کے متصف کراچی کے دل میں موجود ہے جہاں سے سیکڑوں علماء خطبہ حباز اور قرآ حضرات فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک میں تعمیر و اشاہت دین کے فرائز انجام دے رہے ہیں آپ نے داراللوم عمجدیہ کی علاوہ پنجاب کے شہر سانگلا ہل زلاش خوبپور میں ایک بہت بڑا قطعہ آرازی لے کر مدرسہ اسلامیہ برکات القرآن کی داغبیل ڈال دی آج جس کی عمارت کئی کمروں اور کانفرنس حال پر مشتمل ہے جہاں درس و تدریز کی شما روشن ہے مدرسے کے تمام اخراجات مبتی صاحب اور آپ کے بھائی محترم مظہر علی نومانی اپنے جیب سے برداشت کرتے رہے مدرسہ حافظ و قاری فضل الرحمن نقشبندی کیس نگرانی میں سرگرم عمل ہے مدرس کے علاوہ حضرت مولانا مبتی زفر علی نومانی صاحب اعلیٰ منتظم بھی تھے آپ نے دارالعمجدیہ کو چارچان لگانے کے لیے ونی سو ایک سیٹھ میں حارون آباز علا بہاول نگر سے علام عبد المصطفیٰ علا زہری علمجدی کو مدعو کیا دارالعلوم شیخ الحدیث مقرر کیا اور مولانا قاری رضا المصطفیٰ آزمی اور مولانا قاری مسلح الدین صدیق رحم ملالی آبی کی کوششوں سے کراچی تشریف لائے آپ کا ابتدائی عرصہ قیام پاکستان کے دور میں کراچی میں مسجد کے تعمیر وہ حصول انتہائی اہم کردار رہا پیشتر مساجد اور مدرسوں کی سرپرست اور ٹرشٹی رہے دارالعلوم عمجدیہ کے سالانہ دستار فضیلت میں ہندو پاک کے نام اور علماء و مشاہد کو مدعو کیا جاتا تھا ابتداء میں ہر سال مجلس مشاعرے کا بھی احتمام ہوتا تھا اور اس میں پیش کردہ ناتیہ اشعار کے مجموعے بھی شائع ہوتے رہے پاکستان میں عرصہ علیہ حضرت کی ابتداء کراچی میں مفتی زفر علی نومانی صاحب نے فرمائی علامہ زفر نومانی صاحب فارغ التحصیل ہوتے فی مادر علمی جامعہ اشرفیہ میں پہ حصیت مدرس مقرر فی تقریباً دیڑھ سال اساتذائی کرام کے نگرانی میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اپنی پیر و مشید حضرت صدر شریعہ کے حکم پر کھاٹی وار چلے گئے جہاں مدرسہ دارالعلوم اہل سنت میں صدر مدرس اور مفتی کے حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے تقریباً سارے چال سال کامیابی سے خدمات انجام دینے کے بعد پاکستان تشریف لے آئے کراچی میں ساری زندگی دارالعلوم امجدیہ میں بحثیت محتمیم خدمات عظیمہ سر انجام دیتے رہے مفتی زفر علی نمانی صاحب کا نکاح مولانا حکیم شمش الحدہ عظمی صاحب کے صاحبزادی سے ونیس سو اکاون اسوی تیرہ سو ستر ہجری کو کراچی میں انعاقات پذیر ہوا خاضی نکاح خان کے فرائض برادر نسبتی علامہ عبد المصطفیٰ علازحی العظمی علام جدین انجام دیئے اس محفل میں کراچی کے علماء اکرام مشایخ اعظام اور نامور شخصیات نے شرکت کی اللہ را پولیسیت نے آپ کو پانچ صاحبزادی اور پانچ صاحبزادیاں عطا فرمائی جن میں سے تین صاحبزادے وفات پا چکے ہیں بیحمد تعالیٰ دو صاحبزادے برقید حیات ہیں جن کے نام ریحان نمانی زیشان نمانی ہیں تمام دینی ضروریات کے باوجود حضرت مفتی زفر علی نمانی کا ذریعہ معاش تجارت تھا آپ ایکسپورٹ اور ریپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے حضرت مولانا زفر علی نمانی علی رحمت و رزوان بے شمار دینی دعوتی تبدیغی خدمات انجان دی اور آپ نے کئی ادارے قائم فرمائے اور کئی رسائل آپ نے جاری فرمائے بلاخر مولانا مفتی زفر علی نمانی صاحب بیس رمضان المبارک چودہ سو چوبیس حجری بمطابق سولہ نومبر دو اہزار تین بروز ایتوار صبح پانچ بجے بیاسی سال کے عمر میں انتقال کیا ایتوار ہی کے روز بعد نماز زہر عالمگیر روڑ کراچی میں آپ کے نماز جنازہ ہوئی اور آپ کے نماز جنازہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل رزوی مائمن نے پڑھائی دارالعلوم امجدیہ میں علام عبد المصطفی العازمی الازحری الامجدی اور مفتی وقار الدین قادر رحم اللہ علی کے مزارات کے پہلو میں آپ آسودائے خاک ہوئے بروز منگل دارالعلوم امجدیہ میں فاتحہ سویم منعقید ہوئی شہر برکی علماء مشاہیخ مشاہیر دانی شویر اور دینی سیاسی تنظیم کے ذمہ داران نے شرکت کی اور اس تقریب میں سہزادہ ریحان نمانی کو ان کا جانشین اور دارالعلوم امجدیہ کا محتمی مقرر کیا گیا ہماری دعائی کے اللہ رب العزت مولانا مفتی زفر نمانی صاحب کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ملتے ہیں انگلی اوڈیو میں السلام علیکم